ہر ہفتے کی طرح آپ کا فرص واغت کرتے ہیں ٹیگ ٹی وی سٹوڈیو سے ٹورانٹو انٹیریو کینیڈا امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ جب بہت ہی اچھی طرح دیکھتے ہیں آپ کے کمنٹس آتے ہیں تو اچھا لگتا ہے ایسے ہی آپ ہمیں کمنٹس آب پر کے بھیجتے رہیے اچھے یا برے اس کا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ صرف وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں that is more important different different topics کو اوپر ہم بات کرتے ہیں آج کل دنیا میں ایک بہت مشہور جو ہے وہ کانفرنسیں ہو رہی ہیں آپ کو پتا ہے کہ دیوز سویڈر لینڈ میں 1971 میں ایک organization بنی جس کا نام رکھا گیا world economic forum world economic forum کا مطلب یہ تھا کہ کس طریقے سے ہم دنیا میں poverty کو دور کر سکتے ہیں آج 49 years ہو گئے ہیں دنیا میں poverty جو ہے ختم تو ایک طرف کرنی بلکہ کم تک بھی نہیں ہوئی آج اگر afrika continent کو آپ دیکھ لیں south east asia کے countries کو دیکھ لیں جس میں انڈیا بھی آتا ہے پاکستان بھی آتا ہے بنگلہ دیش آتا ہے شری لنکا آتا ہے فلپائن کو دیکھ لیں آپ انڈونیشیا کو دیکھ لیں جی آپ جو جو کہتے ہیں تھوڑے بہت ترقی کر رہے ہیں countries Thailand جیسے countries میں وہاں بھی ابھی کتنی غریبی ہے ان سب کو اگر آپ دیکھیں تو آپ realize کریں گے کہ 49 years کا جو ان کا effort تھا اس کو اگر میں یہ کہوں کہ futile تھا تو کوئی غلط نہیں ہوگا وہاں پر سارے دنیا کے leaders ایک اٹھے ہوتے ہیں ایک تو اچھی بات ہے کم سے کم leaders آپس میں مل لیتے ہیں اور side meetings جب ہوتی ہیں تو اس میں one to one بھی باتچیت ہو جاتی ہے لیکن result کیا نکلا جب ہم result دیکھتے ہیں تو ہم realize کرتے ہیں کہ دنیا کے جتنے امیر آدمی ہیں ہندوستان کے بھی جتنے امیر آدمی ہیں دنیا کے بھی جتنے امیر آدمی ہیں جس میں کہ facebook کے مالک ہیں جس میں آپ جانتے ہو کہ apple کے لوگ ہیں یا اپنے microsoft کے لوگ ہیں یا اور جتنے بھی امیر آدمی ہیں وہ بھی وہاں پر جاتے ہیں ایک تو وہ area بہت خوبصورت ہے اور آج کل سنو پڑی ہوتی ہے جو امیر آدمی ہیں ان کو تھوڑا سا skin کا شوق ہوتا ہے شام کو آپ اس میں بیٹھ کے party کرنے کا شوق ہوتا ہے آپ اس میں بات کرنے کا شوق ہوتا ہے اور ان کے دماغ میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے business کو کیسے اور بڑھائیں اور کیسے اور profit oriented کریں کیونکہ basically جو corporations ہیں ان کا ایک ہی منطب ہے وہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے profit کو بہتر اور better بنا سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بنا سکتے ہیں میں recently جو ہمارے Microsoft کے Bill Gates ہے ان کی history پڑھ رہا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے ساتھی Alan کو excite پر کر دیا اور کس طریقے سے سارے کا سارا انہوں نے control کر لیا آج کل پچھلے دس بیس سال سے تو وہ لگتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑے شاید وہی ایک سجن ہے جو کہ دنیا میں اس قسم کے کام کر رہا ہے جو اور کوئی نہیں کر رہا ہے ان کی وائف ملینڈا گیٹس اور یہ دونوں ملکے کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہم اپنا ڈیفرنٹ بیماریوں کو دور کریں اور اس طریقے سے کام کریں لیکن جب ان کی میں نے history دیکھی مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یہ تو وہ انسان ہے جس نے اپنے دوست کو کیونکہ یہ تو دنیا جانتی ہے کہ Alan was more intelligent than Bill Gates اسی کو کونے میں لگا کے خود مایکرو سارٹ کو اپنے ہاتھ میں لے کے دنیا کا ریچہ سٹال بھی بن گیا اب question یہ رائز ہوتا ہے کہ کیا یہ جو world economic forum ہے یہ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے کیا واقعی corporations کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے یا وہ لوگ جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں کوئی نہ کوئی leftist movement ہے لے کے آنی چاہیے leftist movement کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں world بہت اچھا کیونکہ leftism کا جب world آ جاتا ہے تو لوگ پہلے سمیتا ہے کہ یہ grebe yet آئیں گے لیکن نہ تو 1970 revolution کے بعد ریشیا سے grebe ہٹی نہ جو اس کے سیٹالائٹ دیش جس کو انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اس پہ ہٹی اور نہ ہی ہم نے دیکھا کیوبا میں ہٹی چائنہ نے جب اپنا model بدل لیا leftism سے باہر نکل کے جب اپنا model بدل لیا تب چائنہ میں جو ہے وہ economic growth ہم نے دیکھی اور شاید record growth دیکھی پچھلے چالیس سال میں کہ اگر growth ہو سکتی ہے تو کیسے ہو سکتی ہے چائنہ میں آج کل آپ کو پتا ہے کرونا وائرس چل رہی ہے چائنہ ایک ہسپیٹل بنا رہا ہے دس ہزار بیٹ کا جو کہ دنیا احران ہے کہ دس دن میں وہ اس کو تیار کر کے اس کو لگو کر دیں گے کرونا وائرس کے لیے ایک ہزار بیٹ کا ہسپیٹل دس دن میں آپ امیجنے کہ ٹھیک ہے prefabricated ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی اندر equipment لگنا ہے اتنا کچھ کام ہونا ہے لیکن دس دن میں وہ بن جائے گا تو model جب آپ عدل دیتے ہو جب آپ leftism کی باتیں کرنا بند کر دیتے ہو practical باتیں کرنی شروع کر دیتے ہو تو جا کے دنیا میں کہیں گریبوں کا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ گریبی جو ہے وہ تو پاکستان ہندوستان میں اسی طریقے سے چل رہی ہے جس طریقے سے پہلے چل رہی تھی بڑی امید تھی بڑی آسے تھی لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا کوئی گریبی جو ہے وہ کم نہیں ہوئی کوئی level کم نہیں ہوا اور لوگ جو ہے آج بھی وہاں پر روٹی کو ترستے ہیں پاکستان میں تو آٹے کے ایک ایک یعنی کے چھٹاک کے لیے چھٹاکی آٹے کے لیے لوگ ترستے ہیں اس وقت ٹائم آ گیا کہ ہم اپنے پیارے آپ کے پیارے سب کے پیارے تاہر گھورا صاحب کو بیچ میں انٹروڈیوز کریں اور لے کے آئیں اور تھوڑا سا جانیں کیونکہ انہوں نے ورلڈ اکنومک فورم کے اوپر کافی سٹڈی کی ہوئی ہے اور ڈیوز کے اوپر جو کچھ بھی ہو رہا پچھلے فورٹی نائن یئرز میں اس کے اوپر ان کی بڑی تیخی نظر ہے تو آئیے ویلکم کرتے ہیں تاہر گھورا صاحب کا شکریہ سب بات یہ ہے کہ ورلڈ اکنومک فورم کے بارے میں جو رائٹ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لیفٹ کا ہے اور جو لیفٹ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ رائٹ کا ہے اچھا اب یہ ساری سیچویشن ہے بنیاری دور پر ہمیں یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ نائنٹین سیمیٹی ون میں جب یہ ادارہ بنا تھا تو اس ادارے کا نعرہ کیا تھا اس ادارے نے کہا کہ کمیٹیڈ تو ایمپروویگ دہ سیٹ او دور بی انگیجنگ بزنیس پولیٹیکل اکیڈیمک اور ادارے لیڈرز آف سوسائیٹی تو شیپ گلوبل ریجنل اینڈرسٹری ایجنڈاس اچھا بنیاری دور پر یہ بزنیس کا فورم تھا لیکن بعد میں اس پہ بات شامل کی گئی کہ ہنس تو ہیلپ ایریز پاورٹی اراؤنڈ دا گلوپ اچھا چلی بڑی بڑی اچھی باتیں آف کورس جیسے آپ نے بات کی کہ چین جو ایک سوشلسپ بلکہ کیمونسٹ نظام کے ساتھ جھوڑا ہوا تھا جب کیمونسٹ نظام کے ساتھ سختی سے جھوڑا رہا تو لوگوں کی حالت بری رہی جیسے ہی وہ بزنس میں اوپن اپ ہوا تو کنٹری کی حالت بھی چینج ہوئی اور لوگوں کی حالت بھی بہتر ہوئی مجھے یہاں پر کچھ سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی جیفری سیکس نے بہت اچھی کتاب ہے وہ مجھے اتفاق سے پوری پڑھنے کا موقع ملا انہوں نے اس میں کہا کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں پاورٹی ختم ہو چکی ہے یا ختم ہو سکے گی وہ یہ کہتے ہیں کہ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ آج کی دنیا میں ساتھ بلین لوگ رہتے ہیں اور اگر ہم ان کا مقابلہ فرس ورل وار اور ایون سیکنڈ ورل وار کے زمانے سے بھی کریں تو آج کی دنیا کی پاپولیشن وے مور ہے اور جیسے ان کے مسائل بھی اکنومیکلی ریلیٹیولی کم ہوئے ہیں اس کی مسائل انہوں نے کہا کہ ون پوائنٹ تری یا ون پوائنٹ فور بلین لوگوں کا کنٹری ہے چین تو چین میں پہلے کسی کو گوشت کا ٹکرا کمیونزم کے زمانے میں کھانے کے لیے ہفتوں انتظار کرنا پڑتا تھا اب وہاں چین میں اویلیبل ہے ایک عام آدمی کے لیے بھی یہ کو انہوں نے پیرامیٹر سیٹ کیا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کی انہوں نے مسائل دی انہوں نے کہا جب بھارت کی پاپولیشن فور ہنڈر ملین ہوتی تھی کپل ڈیکیڈز اگو تو بھارت زیادہ غربت کا شکار تھا جب بھارت کی اس پر پاپولیشن ون پوائنٹ تری کی ہے تو بھارت پراسپیرس ہے انہوں نے یہ پیرامیٹر لی ہے انہوں نے افریقہ کی مسائل بھی دی انہوں نے کہا افریقہ بھی آج سے چار پانچ ڈیکیڈ پہلے برے حالات کا شکار تھا لیکن اب ان کے حالات ریلیٹیولی بہتر ہیں چونکہ اصل ساری بات ریلیٹیولی کی ہے اچھا اب ورلڈ اکنومک فورم کا کام یہ ہے جس کے میمبرز ہیں بڑی بڑی کارپوریشن اس میں کوئی جنرلسٹ بھی میمبر ہوتے ہیں اور بہت بڑے بڑے بزنسز ہوتے ہیں اچھا اس میں اب ہر طرح کے بزنس ہیں اب جیسے آپ نے لکھر کیا مایکروسافٹ کی بات کریں یا فیس بک کی بات کریں زمانہ تھا کہ ایک ایمپائر جب ذہن میں آتی تھی تو اس کی ایک پڑی سی بلڈنگ ذہن میں آتی تھی کہ کہیں وہ ایمپائر سٹیٹ سٹائل کی بلڈنگ ہوگی یہ خیال آتا تھا کہ چمنیوں سے دھوئیں نکلتے ہوئے ان کی کوئی سو دو سو دنیا میں فیکٹریوں ہوگی جی ایم موٹرز کا نام آتا ہے جی ای کا دیکھئے جی ای کا نام کتنا تھا جنرل ایریکٹرگ موٹرز کا نام تھا یا فورڈ کا نام آتا تھا یا جنرل موٹرز کا نام آتا تھا تو اب وہ نام جو ہیں آپ کو نا کے برابر سکتے ہیں نہیں میں یہ سمجھ دو وہ نام ابھی بھی ہیں نام کے برابر بڑے ایمپورٹنٹ ہے اس پر بڑے بڑی کمپنیاں ہیں میکڈانلڈ ہے پیپسی کولا ہے پیپسی اینڈ کولا ہے یہ جو کمپنیاں یہ چھوٹی کمپنیاں نہیں ہیں والمارٹ ہے یہ جو لوگوں کی پبلک جو کنزمشن کی گوڈز بھیجتے ہیں تیار کرتے ہیں یہ بہت بڑی کمپنیاں ہیں لیکن میں ان کمپنیوں کی طرف آ رہا ہوں کہ جو نئی کمپنیاں سروسز آرینٹڈ کمپنیاں بنی اور آئی ٹی کے حوالے سے خاص طور پر آئی ٹی کی بڑی بڑی کمپنیاں جیسے مائکروسافٹ ہے یا ٹیلی فون کی کمپنیاں ایپل ہے یا سیمسنگ ہے یا اب تو چین کوریا ان کی اتنی تنی بڑی کمپنیاں ہیں کہ وہ امریکن کمپنیوں کے مقابلے کی کمپنیاں ہیں تاہیر صاحب سیمسنگ جو ہے وہ کوریا کی کمپنی ہے اور دنیا میں سکسٹی پرسنٹ جو ٹیلی فون ہے وہ سیمسنگ کے ہاتھ میں ہیں ایسا ہی ہے جی فورٹی پرسنٹ جو ہے وہ باقی دنیا کے ہاتھوں میں ہیں کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں نورت امریکہ میں ہمیں ایپل نظر آتا ہے لیکن دنیا میں جب آپ جاؤ تو سیمسنگ اور اب ہوای بہت ہی فاسٹ لوگوں کے ہاتھوں میں آ رہا ہے دیکھیں وہ بھی جو ٹیلی فون کی کمپنیاں بھی ہیں وہ بھی پیپلز گوڈز کی کمپنیاں لوگوں کی چیزوں ایسا نہیں ہے کوئی ہوایی کمپنیاں ہوایی کمپنیاں اس طرح کی ہیں جیسے یہ نئی نئی انٹرنیٹ پیس کمپنیاں فیس بک ٹھیک ہے ٹویٹر گوگل یوٹیوب ہاں مطلب اب یہ وہ کمپنیاں ہیں جن کی کوئی پرڈکشن نہیں ہو رہی کہیں پر بھی لیکن یہ بلینز ان بلینز ڈالرز کی کمپنیاں ہیں ان کمپنیوں کے جو رجحان ہیں وہ تھوڑے سے پیسہ کمانے کے ان کے سٹائل تو رائٹ کے ہوتے ہیں کیپٹلز مارکیٹ میں ہوتے ہیں لیکن دنیا میں آئیڈیالوجی کو پھلانے کے ان کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ لیفٹ کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک کمپنی کیونکہ لیفٹ جیسے میں نے کہا کہ لیفٹ جو ہے نا ورڈ وہ بڑا پلیز کرتا ہے عام آدمی کو عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو آدمی لیفٹیزم کی بات کرتا ہے وہ میری بات کر رہا ہے جبکہ ایسا نہیں ہوا میں نے ہسٹری بھی بتائی کہ ایسا نہیں ہوا بلکہ فیلئر ہوئے ہم پرسنل بات کرتے ہیں آپ اپنی جرنی دیکھ لیں میں اپنی جرنی دیکھ لوں تو ہم بنیادی طور پر لیفٹ کے ہی لوگ تھے بلکہ ہم کس طرح کا لیفٹ چاہتے تھے ہم یہ لیفٹ چاہتے تھے کہ یہ جو سماج ہیں وہ لیبرل ہوں بہت ساری جو ان کی سپرسٹیشیس خیالات ات سے باہر آئیں عام آدمی کو روٹی ملے سب کچھ ہو لیکن جب ہم نے یہ کام شروع کیا ہم نے کہا کہ یہ جیسے ریلیجیس فنڈامنٹلزم سے لوگ باہر آئیں تو وہ جو لیفٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے جب آپ کو اور میرے جیسے لوگوں کو کہا کہ ہم تو ریلیجیس فنڈامنٹلزم کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ برکہ لینے کی ازادی ہونی چاہیے اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ برکہ لینے سے جو برکہ لینے والے ہیں ان کے انسانی حقوق کی پمالی ہوتی ہے کیونکہ وہ بچائرے سماج میں ایکول پارٹی سپیٹ نہیں کر سکتے اچھا وہ یہ آرگومنٹ لے کر آئے کہ نہیں یہ ان کا حق ہے کہ وہ جو چاہے کریں اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی اپنے چیرے کو چھپانا چاہتا ہے تو پھر میرا بھی حق ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ ڈائی لاغ کروں یا نہ کروں جس کا میں چیرہ ہی نہیں دیکھ سکتا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تو اچھا یہ یہ اب ایسی بحث ہے جس پہ ہم جیسے جو جو اریجنل لیفٹ کے لوگ تھے وہ ان جارڈ سوروز کا میں نام لینا چاہوں گا جو ملٹی بلینر آدمی ہے جنہوں نے سٹاک ایکشینج کے ذریعے اور دنیا کے مختلف ٹریڈنگ کے ذریعے بلینز انڈ بلینز ڈالر بنائے اب ان کا کیا کہنا ہے اب انہوں نے اسی ورلڈ اکنامک فورم میں کل کہا ہے کہ میں ایک بلین ڈالر کی سیڈ منی دے رہا ہوں یعنی آگے بھی دوں گا اور اس کا جو مقابلہ ہوگا وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد ہے کہ مودی کی جو رائٹ ونگ گورنمنٹ کوٹ ان کوٹ ان کے ورچ میں میں اس کا مقابلہ ہو اور اس کا مقصد ہے ٹرمپ کا مقابلہ ہو اور اس کا مقصد ہے انہوں نے ایک اور پوتین پوتین جیولادی میں فیتن کا ریشیا کا اب یہ ایک اور لیفٹ کا ایجنڈا اچھا آپ جارڈ سوروز کا معاملہ یہ ہے کہ امریکہ میں جو کانگریس وومن ہیں جیسے الہان عمر اور اس طرح کی جو ایکسٹریمیس آئیڈیالوجی کی ہیں وہ ان کو ہمیشہ مدد کرتے ہیں اچھا اب سوچنے میں بہت یہ ہے کہ اب آپ اور میں لیفٹ میں رہے یا نہ رہے یا اب وہ لیفٹ ہے سچا کون صاحب لیفٹ ہے یا دیکھئے مودی صاحب کو کہتے ہیں جی فور انسٹینس کہ جی یہ رائٹ ونگ ہندو طوا پارٹی ہے اچھا وہ تو بچائرے یعنی پبلک کے آدمی ہے جو مطلب کسی بڑے خاندان کے آدمی نہیں ہے کرپشن نہیں کی ہوئی ان پہ ہم پولٹیکلی کوئی نہ کوئی ڈس ایگریمنٹ کوئی بھی کر سکتا ہے اس کو حق ہونا چاہیے لیکن جو باتیں ریالیٹی ہیں وہ یہ ہے کہ کرپشن میں تو نہیں انوال وہ عام آدمی کی بات کرتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اریجنل لیفٹ کے تو وہ جو ذات برادری کے بھی حق میں نہیں یہ باتیں تو مودی صاحب کے اچھا اب کانگریس والے جو لیفٹ کے تھے فور انسٹینس بڑے بڑے جو امیر لوگ ہیں وہ تو ذات برادری کے حق میں ہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں چیزوں کو میں نائنٹین ففٹی ٹو سے کانگریس نے ہر اس کمیونٹی کو ایکسپلائٹ کرنی کی کوشش کی جو کہ ووٹ بینک تھا اور کانگریس جو ہے اب بھی اسی کوشش میں ہے فیلنگ دیٹھے ناٹ سیگر آج بھی وہ ووٹنگ بینک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی وہ اپنے اس پرانے جو ان کے آدمی ہیں جو ملٹی ملیننرز ہیں خرشی جیسے اور اپنے اور جتنے بھی وہاں پر آدمی ہیں چندرامرم لے لو یا اور لے لو یہ سب کے ساتھ خود تو ملٹی ملیننرز ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ہم گریب آدمی کے لیے ہیں میں سمجھتا ہوں گریب آدمی کی وہ بات ہوتی ہے میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ قصہ سناتا ہوں ہندوستان کا مدری پاد ایک جنرل سیکٹی ہوئے کومنس پارٹی کے شاید آپ نے سوڑا ہوں جی جی نام سنا دلکل پہلے چیم منسٹر تھے کینڈا کے نائنٹین ففٹی سیمن میں وہ بنے ہیں اس شخص کے پاس سو اکڑ زمین تھی ان کی فیملی کی جس دن اس نے کومنس پارٹی جوائنٹ کی اس کے کیا کہارات ہے اس کو بھول جاؤ لیکن ایک لائف کو لیڈ کرنے کی بات ہم کر رہے ہیں اس شخص نے سو اکڑ زمین دان کر دی پارٹی کو اور صرف تین کرتے پجامے تین کرتے پجامے اس نے ساری عمر آپ رکھے ایون ایز ای چیم منسٹر ایون ایز ای منسٹر جی اس شخص روش صبح جب نہاتا تھا اپنا ایک کرتہ پجامہ دوتا تھا بنین دوتا تھا اور اگلے دن وہی پہنتا تھا یہ آئیڈیا کیا ہو بعد میں انہوں نے کتنا ایکسپائٹ کیا لوگوں کو کومنس پارٹی کیسے فیل ہوئی اندوستان میں یہ ایک ہسٹری ہے ہسٹری اس لیے ہے کہ لوگوں کی باتیں کر کر کہ لوگوں کی باتیں نہیں کرتے ان کے لیے کام نہیں کرتے باتیں کرتے ہو آج کا جو لوگ ہے وہ باتیں میں نہیں سننا چاہتا وہ کہتا باتوں سے باہر نکلو ہمیں کر کے دکھاؤ تمہیں اتنی بار ہم نے رائع دیا تم نے پینتی سال راج کیا بنگال میں پینتی سال میں سٹینڈر اولیوک بنگال کا ڈاؤن گیا اوپر نہیں کیا اہم آدمی کا کارلا میں جو اس وقت راج چل رہے ہیں وہ تو نہ کامنسٹوں کا نہ کانگریس کا وہ کولیشنز کا چھبیس پارٹی ہیں چھبیس پارٹی ہیں تو وہ اپنے آپ یہ اپنے علاقوں میں جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں لوگ وہاں کے ہنڈر پرسنٹ پڑے لکھے ہیں that makes a lot of difference آپ بتائیں کی ایجوکیشن جو ہے وہ کتنا بڑا رول پلے کرتی ہے اس سے awareness ہاتی ہے اور ایک ہی سٹیٹ ہے ہندوستان میں جو ہنڈر پرسنٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہو educated ہیں وہ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باتیں کرنے میں اور practical میں بڑا فرق ہے یہ سب آپ نے سوراز کی بات کی فرانے کی بات یہ سب باتیں کرنے والے آدمی ہیں سر یہ باتیں بھی کرتے ہیں اور یہ کام بھی کرتے ہیں میں اس کی وضاحت کرتا ہوں نہیں کام کرتے ہیں اپنی کارپوریشنوں کے لیے اپنے لیے profit بنانے کے لیے ایک تو وہ کرتے ہیں دوسرا ان کا ایجنڈا ہوتا ہے اس ایجنڈے کی بنیاد پر ان کے پیچھے چپکے سے جو ان کی حامی گورنمنٹیں ہوتی ہیں گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہے جیسے جن کا نام میں لے رہا تھا ان کے بارے میں یہ allegedly کہا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے بھی کبھی سعودی عرب بھی آ جاتا تھا اب چونکہ حکومتیں بھی چینج ہو جاتی ہیں نا وقت کے ساتھ ساتھ اچھا ترکی بھی کبھی آ جاتا تھا شاید اب بھی آ جاتا ہو اچھا وہ عام آدمی کے ذریعے تو اپنی پرڈکٹ نہیں بیچیں گے مگر وہ جو اپنا ایجنڈا بیچیں گے اس ایجنڈے کے پیچھے کچھ حکومتیں ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ ایک اپنی جگہ پر خیر مسئلہ ہے لیکن آپ نے ایجوکیشن کی بات کی ڈاکٹر صاحب یہ جو اس وقت کی بڑی بڑی آرگنیزیشن ہے دیکھئے یونیورسٹریوں نے لوگوں کو کیا آویئر کیا ہوگا ایجوکیشن کا الٹیمیٹ جو ہوتا ہے جو ہم ایجوکیٹڈ سیٹ وہ پیراڈائم میں کہتے ہیں کہ آویئرنیس آویئرنیس اچھا دنیا میں ایجوکیشن کا ایک رہا جو پریکٹیکل کہ جو نوکریاں لینی ہیں اور اپنا سوسائیٹی میں مقام بنانا ہے اچھا وہ نوکریاں لینے بھی ٹھیک ہے مجہوری انسان سوسائیٹی میں جب مقام آپ اپنا ایجوکیشن کی بنیاد پر بناتے ہیں تو وہ اس میں سنوبری آ جاتی ہے یہ ایک علاق بیس ہے بیسیکلی جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ آپ کی آویئرنیس ہی ہے لیکن آویئرنیس جو بابوں کی صوفیوں کی پیچھے فلوسفروں کی رہتی تھی اریسٹارٹل ہوں بابا بلہ شاہ ہوں بابا نانک ہوں لارڈ رام ہوں مطبعہ جو یہ لو عظیم استیاں تھی ٹھیک نہیں اچھا یہ جو ان کا ہوتا تھا کہ وہ ہمبلنیس بودہ کا جو ہمبلنیس کا جو ایٹیجوڈ ہوتا تھا یہ تھی اصل سپیرٹ آف ٹرو سپیرٹ آف ایجوکیشن اچھا اب ان کا ایجوکیشن کا معاملہ کیا ہے یونیورسٹیوں سے زیادہ میں نے بھی بات کی اب سوشل میڈیا ایجوکیٹ کر رہا ہے اب سوشل میڈیا کس رہا ایجوکیٹ کر رہا ہے ان کے اپنے جنڈے ہیں کاروباری جنڈے ہیں بلکل اچھا اب مثلا فیس بوک یا یوٹیوب ان کا یہ کہ جنڈہ ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک افریڈم آف ایکسپریشن رکھیں مگر کسی کو کسی گروپ کو ناراض نہ ہونے دیں یعنی پولیٹکس آف اپیزمنٹ اور پولیسی اپیزمنٹ پولیسی جو جو ہم نے دیکھا ہندوستان میں کانگریز کرتی تھی وہ اب یہ کرنے لگ دیکھیں ہم کارپوریشنوں کو سمجھتے ہیں بعض اوقات ہمارے جو ہوتے ہیں نا لیفٹ کے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں یا اسلامیس لوگ کہ یہ جی کارپوریشنی ہم ہمارے اوپر قبضہ کر رہی ہیں ان فیکٹ تو کارپوریشنیں ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ کسی بڑی کارپوریشن سے یہ کہیں کہ جی یہ ایڈ برکے کے خلاف چلا دو وہ اپنا بزنس برباد کرنا چاہیں گے وہ تو کہیں گے ہم حق میں جائیں گے ہاں بالکل نہیں ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامیس لوگوں کو یا جو لیفٹ کے لوگ ہیں وہ ان کے حق میں کارپوریشنیں جاری ہوتی ہیں ان فیکٹ ٹھیک ہے آپ نے کسی آج کے لیفٹ کے آدمی کو امریکہ کینیڈا یورپ میں غریب حالت میں دیکھا وہ تو امیر اخبار پڑھتے ہیں ٹرانٹو سٹار گلوپ ان میل وہ پڑھتے ہیں نا جو غریب آدمی ہے جو یہاں پہ بچیرہ ٹرک ڈرائیور ہے جو یہاں پہ اپنا کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے وہ ٹرانٹو سن پڑھ رہوتا ہے نا جس کو رائٹ کا خبار کہتے ہیں ٹھیک ہے مطلب جو جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے ٹھیک ہے آپ مجھے بتا دیں کہ کسی لیفٹ کے فیشنیبل آج کے زمانے میں جارٹ سوروس ہمیں چیلنج کرتا ہوں ذرا سلمان رشدی کے ساتھ فوٹو کے چوبا دیں کیا وہ اگر وہ اتنا ہی لیفٹ کا ایجنڈا کرتے ہیں تو کیوں فیڈم آف ایکسپریشن سلمان رشدی کی وہ پرٹیکٹ نہیں ہوتی اس سے وہ کیوں گرانٹی نہیں دیتا کہ بھئی یہ اس شخص کو کہنے کا حق ہے میں سے ایگری کروں یا نہ کروں وہ تو فوٹو نہیں کہنے جگہ اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ایک ایسا جہاں سے ہم نے بات چیز شروع کی جس طرح کا کنفیجن ورلڈ اکنومک فورم میں ہے اسی طرح کا کنفیجن جو ہے وہ اب ان بڑی بڑی کارپریشنوں میں بھی ہے چاہے وہ کارپریشنیں ایک زمانہ تھا کہ رائٹ کے لوگ ہوتے تھے کارپریشن اب دنیا چینج ہوگی لاز بدل گیا بڑی اچھی بات ہوئی کہ اب کوئی امریکہ کینڈا میں کوئی کسی کو اوئی نہیں کہہ سکتا کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا ہم بڑے خوش ہیں اس بات سے لیکن اس کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ وہ جو بیلنس آنا چاہیے تھا وہ بیلنس بھی نکل گیا ان کے ہاتھ سے ہم بیلنس آتے تھے کہ بھئی کسی کی ایکسپورٹیشن نہ رائٹ کی ہو نہ لیفٹ کی ہو لیکن لیفٹ اس بیلنس کو قائم نہ رکھ سکا رائٹ کی کارپریشنیں لیفٹ کے آئیڈیالوجیز کو بیچنے لگی اب وہ ایک ایسا بھمبل بوسہ بن گیا ہوا ہے کہ کسی کو ٹھیک سے سب ہی نہیں آتا ہے اور ہر کوئی اپنے حق میں جو بات ہوتی ہے اس کو نکال لیتا ہے چیری پکنگ کی طرح پر تاہیر صاحب بسیکلی یہ ہے کہ اگر کارپریشنز کا مقصد یہ ہے کہ پرافیڈ موٹیو ایک ہی مقصد ہے نا اور تو کوئی مقصد نہیں بنیادی مقصد تو یہ ہے یہ ہے اب جب وہ پرافیڈ موٹیو بھی بات کرتے ہیں تو وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ دو بلیر مسلم پاپولیشن ہو گئی اور وہ ایٹ دی سیم ٹائم دیکھتے ہیں کہ باقی کی پاپولیشن جو ہے یہ پاپولیشن کے پاس پیسہ بھی آ رہا پچھلے کچھ سالوں سے میڈل اسٹ کو دیکھ لیں ان کے ہاتھ میں انہوں نے اپنا بلینز آو ڈالرز کا سمان بھی ان کو بیچنا ہے چاہے وہ بمبارڈیر ہو تو چاہے وہ بوئنگ ہو تو چاہے وہ کوئی بھی ہو مکڈاللڈ ہو انہوں نے اپنا سمان بیچنا ہے وہ سمان بیچنے کے لیے جب اپنی جو ان کی اپنی تھنکنگ ہے اس کو پہلے لیے تو ان کی اپنی تھنکنگ نہیں ہوتی کیونکہ تھنکنگ ایک ہے پروفیٹ جو ان کی اپنی تھنکنگ ہے اس کو وہ کنورڈ کر دیتے ہیں ان کے مطابق ہر طرح کے گاہ کو خوش کرنا ہے سمان بیچنا ہے سروس بیچنا ہے بلکل پروفیٹ جہنم میں جائے انسان جب سلیوری تھی تب بھی یہی بات تھی اب بھی یہی بات ہے اب بھی وہ سلیب بنا کے رکھنا چاہتے ہیں اپنے گوڈ سکینڈر سلیوری کئی قسم کی ہے ایک تو سلیوری آدمی کو سلیب بنا ایک سلیوری یہ ہے کہ آپ مکڈانلڈ کے ان کو ایسے پکے گاہ بنا دو کہ مکڈانلڈ کے بار جائے نا یہ بھی سلیوری ہے مطبع یہ سلیوری بھی ہے یہ بھی ہے سوچو تو دیپ سوچو درستہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بڑی جیسے کہتے ہیں آئیڈیلیسٹک باتیں باز کرتے اور سوچتے ہیں وہ اچھی ہوتی ہے لیکن ریالیٹی کیا ہے وہ میرے ایک دوست کا کرتے تھے جی کہ انسان کو کچھ نہیں چاہیے صرف فریڈم چاہیے میں نے کہا یار فریڈم ایک اکیلے سے نا زندگی نہیں گزرتی آپ کو رہنے کے لیے کوئی چھوٹا موٹا چاہے کرائے کا ہی گھر ہو وہ آپ کو چاہیے کرائے اس کا دینا ہے پیٹ کون بھرگا ہے اس کے بعد آپ نے پیٹ بھی بڑھنا ہے جو ضروری بل ہیں وہ فریڈم کو مینٹین رکھنے کے لیے بھی بل ہیں یہ اپنے سیل فون کو فریڈم ہے میں جو مردی چاہے ٹویٹ کر دوں جو مردی کر دوں اس کا بل ہے یہ اور بات ہے کہ وہ ٹویٹ آپ کا جو ہے خاص کر کے جی وہ سینسٹرم ہو جائے گا کیونکہ وہ باقی کچھ لوگوں کو پلیز نہیں کر رہا تو ٹویٹر یہ سوچے گا کہ یار اس کے جو ٹویٹ ہیں ان کو ذرا سینسٹرم موڈ میں ڈال دو تاکہ ہمارے جو کلائنٹس ہیں یا جو ہمارے جو بھی ہماری کلائنٹیل ہے وہ افینڈ نہ ہو وہ اس کو نہ دیکھیں ٹھیک ہے نا جی وہ کم سے کم دیکھیں تو یہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے آپ اکثر سنتے ہوگے کہ مطلب فیس بک پہ بہت سرے لوگوں کو وہ جیل اند کر دیتے ہیں ہاں بردک اچھا تارک فتح صاحب اس کے کئی دفعہ شکار ہوئے دو دو بہینوں کے لیے جیل ان گئے اچھا میں نے تارک فتح صاحب کی وہ پوست دیکھی تارک فتح صاحب ایک سخت کرٹک ہے مگر ان پوست میں کوئی نفرت نہیں ہوتی ٹھیک صاحب آپ ہوں میں ہوں کوئی بھی ریزنبل آدمی ہو ہم نفرت کو ہم بھی برداشت نہیں کریں گے ہم بھلاتے ہی نہیں ٹھیک ہے پہلے نہ بھلاتے ہیں نہ برداشت کریں نہ بھلاتے ہیں مطلب ہے ہیٹریڈ تو ورڈس اینی کمیونٹی ہاں ہی ویڈ نوٹ ٹولیریڈ بٹ کرٹک آف اینی آئیڈیالوجی اس کوئی بھلات اس ایور اسینشل رائٹ ٹھیک نہیں فرقی ہے مثال کے طور پر یہ اسلامی فوبیا کی بات ہوتی ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی اگر میرے سامنے یہ کہے کہ ہم مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں تو میں اس شخص سے نفرت کروں گا کوئی یہ کہے میرے سامنے کہ بھئی اسلام سے وہ اسلام کو پسند نہیں کرتا یہ اس کا رائٹ ہے میں اسے اگری کروں یا نہ کروں یہ ایک ڈیفرنٹ آپ کسی گروپ آف پیپل سے ہیٹریڈ نہیں کر سکتے آپ کسی آئیڈیالوجی کسی ریلیجن پر کسی بھی قسم کا کڑا ریمارکس دے سکتے ہیں چاہے ہم پسند کریں یا نہ کریں یہ باتیں لیکن تاہیر صاحب یہ آپ نے بہت انٹرسٹنگ بات کی اور بڑی امپورٹن بات کی کہ ہم ریلیجن کے اوپر کمنٹ دے سکتے ہیں آج کے زمانے میں وہ بھی نہیں دے سکتے آج کے زمانے میں اگر آپ ریلیجن کے اوپر کوئی بات کر دو یا کوئی پروفٹ کے بارے میں بات کر دو یا رام کے بارے میں بات کر دو ایک کرسچین کرسچینٹی ایسا ہے کہ آپ کرائیسٹ کے بارے میں کچھ کہ دو تو اس کو وہ تولرنسٹ کر لیتے ہیں دیکھیں اور کسی بھی ریجن میں اب تولرنسٹ نہیں رہی تولرنسٹ نام کی کوئی چیز نہیں آپ کے تو جھنڈے کھڑے ہو جائیں گے آپ بول کے دیکھو ہندوئزم کے اگینسٹ محمدن ریجن کے اگینسٹ اپنے جیوز کے اگینسٹ نہیں میں تو ریلیجن کے اگینسٹ نہیں نہیں میں کہتا ہوں جی بول نہیں سکتے آج کے زمانے میں ہاں دیکھئے میرا خیال ہے کہ اس میں میں ہندوئزم پہ ضرور بات کروں گا کہ ہندوئزم ضرور آج کل ٹارگٹ میں ہے سب کے نہیں نہیں مسلم ریجن کونسا ٹارگٹ میں نہیں ہے نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے نہیں نہیں میں صرف ہندوئزم کی بات نہیں کر رہا ہوں ہندوز بھی ٹارگٹ پہ رہتے ہیں وہ عام لکھا جائے مسال کے طور پر وہ کہہ جائے گا کہ ہندوطوہ پارٹی ضروری انڈیا اچھا اس کو سارے پسند کریں گے بات سارے پاکستان ٹارگٹ ایون ٹرم ساب بھی کہیں گے نو 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 ٹرم عمران خان is our good friend ٹھیک ہے نہیں تو اچھا وہ وہ ممکن نہیں رہا وہ پر اسلامو فو بھی آ جائے گا فوری طور پر نہیں پر میرا مطلب ہی کہنے کہا کہ جب ایک کنٹری کو دیکلیر کیا گیا کہ ہم اسلامی کنٹری ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ there are 49 کنٹریز in the world which have been دیکلیرد as Islamic کنٹی تھیولوجی کنٹی ہے نا وہ کہتے ہیں وہ خود کو کہتے ہیں اسلامی ریپبلک یا what ever اسلامی نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اسلام کے ہی رولین ریگولیشن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ یا اسلامی ریپبلک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاں سیکلر لاو سیکلر کانسٹیٹوشن نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے اگر کوئی ہے بھی سیکلر کانسٹیٹوشن تو وہ شریعہ لاؤ یا اسلامی لاؤ اس کو سپرسیڈ کرے گا جس کا سامن ہے ٹھیک ہے coming back وہ ان کا حق ہے لیکن ہمارا بھی حق ہے کہ ہم تنقید کریں اس پہ لیکن وہ نہیں کرنے دیتے global poverty کے اوپر جی وہ اسی کے اوپر global poverty کا جو میننگ یہ لے کے آتے ہیں وہ تو بڑا ہنسنا سا میننگ ہے global poverty کو یا تو انہوں نے بالکل ایک slogan بنا دیا جی اور یہ سمجھ دیا کہ اگر اس نام پہ ہم باتیں کرتے رہیں گے تو ہمارا کام چلتا رہے گا لیکن اگر global poverty کا 49 years میں کوئی result نہیں سامنے آیا تو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے world economic forum کی ہے کیا مطلب یہ کیا importance ہے کہ ہر سال وہاں پر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کھاپی کے واپس آجاتے ہیں دور سام میں پھر بھی ان کے اکٹھ ہونے کے خلاف نہیں ہوں کٹھ تو کہیں بھی کوئی خلاف نہیں وجہ یہ ہے دوسرا دوسرا میری اپنی opinion کہ 49 years میں ان کی global economic forum کی وجہ سے تو شاید کوئی تبدیلی دنیا میں نہیں آئی دنیا کے جو اپنے dynamics ہیں اس کی وجہ سے کچھ بہتری ضرور ہوئی ہے global economic forum تو ایک club of elites ہے جس میں برین سرومنگ ہوتی ہے کوئی بری بات نہیں اور آج کے زمانے میں جب سوشل میڈیا بہت وائیبرنٹ ہو گیا ہے تو بات بھی فوراں پھیل جاتی ہے گلوبل اکنومک فورم کہ جتنے سیشن ہوئے ہیں انہی دنوں میں اس سارے سارے موجود ہیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ اس سے یہ ہے کہ لوگوں کو آویرنیس ہوگی پہلے وہ ایک کلب کی باتیں انڈور ہوتی تھی پہنچتی تھی کوئی بیل سرکھی آتی تھی اب پوری 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 کی پوری ویڈیو ہی لیک نہیں ہوتی میرے اب تبہ ریلیز ہو جاتی ہے ہمارے درشکوں کو امران خان صاحب کی سپیچ کے بارے میں ایک دو منٹہ بتا دیتی ہے میں وہ اس کی طرف آتا ہوں اچھا آپ دیکھئے ان کا کٹھا ہونا ضروری ہے دنیا میں ہاں پاورٹی کام ضرور ہو یہ میں سے ایگری کرتا ہوں جتنی پاپولیشن بڑی ہے اس کی ریشوں میں دیکھیں اب امران خان صاحب کی طرف آتے ہیں امران خان صاحب نے ورلڈ اکنومک فورم میں جو دنیا کا فورم ہے اس میں جو مختلف باتیں کی سائیڈ میں ان کی سائل لائن میٹنگز بھی ہوئی انہوں نے انٹریو بھی دیئے اس میں انہوں نے ورلڈ اکنومک فورم میں کشمیر کے ایجنڈے کو تاپ پہ رکھا ان سے چین کے بارے میں پوچھا گیا دو تین انٹریوز میں کہ آپ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے انہوں نے کہا یہ اول تو مجھے پتا نہیں ہے اورگر مجھے پتا ہو بھی تو we'll talk with China secretly that's the way Chinese work انہوں نے کہا کہ لیکن میرا یہ ایجنڈہ نہیں ہے میرا ایجنڈہ کشمیر 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 مطلب کشمیر کا جو ایجنڈہ ہے وہ آٹے سے بھی اوپر ہے نہیں آٹے سے اس لیے اوپر ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں پاکستانی جو ہماری جنتہ ہے پولیٹیشنز ہیں آرمی ہے کہ بھئی آپ نے آپ تک بلینز اینڈ بلینز ڈالر جب سے پاکستان بنائے ہیں میں اگر رفلی ایسٹیمیٹ کروں کچھ سو سے دو سو بلین ڈالر کشمیر کے نام پر پاکستان آرمی پر خرچ ہو گیا ہوں ٹھیک ہے اگر اس خرچے کی وجہ سے پاکستان آرمی کشمیر کا ایک انچل آج تک لے پائی ہوتی تو میں کہتا بھئی یہ پیسے چلے کچھ ورس سے ورس پینڈنگ تھی چاہے میں اگری نہ کرتا ہوں ان کے پوائنٹ ایگو سے لیکن چلے بھی انہوں نے کچھ گول کیا اچھا وہ تو کشمیر پہلے انہوں نے کچھ حصہ چین کے حوالے کر دیا شروع میں اس کے بعد جو وہ چلا آرہا تھا جو کنڈ وہ جو کہتے ہیں تنازہ وہ اب ان کے ہاتھ سے ٹوٹل چلا گیا ٹھیک ہے ان کو بھی پتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان جمہو ان کشمیر کو ٹچ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جو ازاد کشمیر جس کو وہ کہتے ہیں وہ ازاد تو ہے ہی نہیں وہ نمبر ایک تو وہ ازاد نہیں ہے آج اگر یا نہیں کرتا آج اگر ان کشمیریوں کو بھی موقع مل جائے تو وہ پاکستان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے ہو ہی رہے ہیں وہ بھی رہے ہیں میں نے ریسنٹی پیچھے بہت ڈیمانسٹریشنز دیکھی ہو بھی رہے ہیں لیڈیز کے بیان دیکھے میں نے ٹھیک ہے اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا سے بھی ایک ورلڈ اکنومک فورم وہ یہ رونا رونے گئے تھے کہ جناب یہ فیٹف کو بھی ختم کریا جائے حالاکہ فیٹف ایک الگ آرگنیزیشن ہے ٹھیک ہے لیکن وہ یہ بھی کہنے گئے کہ انہوں نے صدر ٹرم سے یہ بھی کہا جی ہمیں فیٹف کی شکنجے سے نکالیں گریلس سے گریلس سے نکالیں چونکہ خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ بلیک میں نہ چلے جائیں یہ آگے ایک سٹب آگے نیگیٹیوٹی کی جاننے کی بجائے اس فکر میں ہے کہ ہم پیچھے چلے جائیں یعنی گریلس سے بھی بار آ جائیں ان کے اچھا وہ یہ وہاں پہ واویلا مچانے گئے کہ بھئی ہمیں وہاں سے نکالا جائے اب سوال یہ ہے کہ یہ جس وجہ سے یہ گریلس میں ہیں یا جس وجہ سے یہ بلیک لس میں جا سکتے ہیں وہ تو پھر کشمیر ہے ٹھیک ہے وہ کشمیر میں کیا مسئلہ ہے فیٹف بھی کہتے ہیں ورلڈ اکنامک فورم بھی کہتا ہے امریکہ بھی کہتا ہے بھارے تو چھوڑے کہ بھئی آپ کے کوئی سینکڑوں ٹیررس آرگنیزیشنز ہیں جو کشمیر میں کام کریں یہ بجائے کشمیر میں بیٹھی ہوئی ٹھیک ہے نہیں اب مطلب وہ ات سے اگر باہر آنا ہے تو یار یہ کشمیر 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 بند کرو ٹھیک ہے جو سو دو سو بلین ڈالر غریب آدمی پاکستان پر سپینڈ ہو سکتے تھے پاکستان ایک ڈویلپ کنٹی بان سکتا تھا ٹھیک ہے وہ خط ادھر 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 مانگ تانگ کے عوام کی جیبوں سے کاٹ کے لگائیں گے نا پہلے بھی ایک انچری لے سکے اب وہ اب ایک سینٹی میٹر بھی نہیں لے سکتے تو اس سارے ریکٹر کا کیا مقصد ہے اس کا فائدہ کیا ہے مطلب میں ان کے حق میں یہ بات کر رہا ہوں پاکستان کے حق میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کوئی نقصان ہو رہا ہے تو کوئی خدا کا خوف کریں کوئی عقل کریں جو پاورٹی کی بات ہے کشمیر عمران کو میں اب یہ جوڑ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنی عوام کو پاورٹی سے نکال سکتے ہیں اگر یہ ریکٹر کا اپنی ختم کر دیں مگر یہ ریکٹر ان کے اندر چابی بھری ہوئی ہے پاکستان کی اسٹیبلیشم وہ تو بالکل نہیں ہوتے چابی والے اگر آپ کو یادو کھلونے ملتے ہیں ویسے ہی گانے لگے ہوئے ہیں ایک ٹیپ لگی ہوئے ہیں وہ ایک ٹیپ جیسے ہی وہ کہیں چاہتے ہیں جاتے جاتے دو منٹ میں جو وہاں پر اس وقت بڑا سویر پرابلم پڑی ہوئی ہے جی لوگوں کو کھانے پینے کی خاص کر کے آٹے کی جو میں نے ریپورٹ پڑی ہے اس میں یہی ہے کہ پی ٹی آئی کا ہی اپنا ایک ان کا آدمی ایم پی پہلے اس کو لائسنس دے دیا کہ تو اس کو ایمپورٹ کر دے ایکسپورٹ کر دے اور پھر اپنے ہی آدمی کو لائسنس دے دیا کہ تو اب اس کو ایکسپورٹ کر دے اس کے بیچ میں کرپشن نہیں انوالڈ کرپشن کی آپ نے بات کی ریسنڈلی ورلڈ کے ایک بہت بڑے فورم جو کرپشن کی انڈکس بناتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو تحریکہ انصاف کی پاکستان میں حکومت آئی ہے جو کرپشن کو ختم کرنے کے دعوے پر بنی تھی اس حکومت میں کرپشن بڑی ہے تو اب آپ کوئی میرے کہنے کی داخصہ بھی آپ کے کہنے کی تو کوئی جائش ہی نہیں رہی عوام کی جو عوام کی پاکستان میں بچہری عوام کی جو حالت ہے آٹا پٹرول زندگی کی ضروریات وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ غریب آدمی کا تو پاکستان میں بچہرے کا حال ہی کوئی نہیں رہا پہلے ہی کوئی اتنا اچھا حال نہیں تھا مگر یہ جو اتنے دعوے کر کے ان کی چابی ولی حکومت آئی تھی اور ابھی بھی چل رہی ہے اس نے تو بیڑا گھر کر دیا نا تو اب ورلڈ بھی چیخ رہی ہے پاکستان کی عوام بھی چیخ رہی ہے اور چلیے ورلڈ کے انڈیکس بھی چھوڑیے آپ کی اور میری گفتگو کو بھی چھوڑیے جو بچہری عوام سہ رہی ہے اس نے تو غریب آدمی نے آپ کا میرا شوہ شاید نہیں دیکھنا نہ ورلڈ کے انڈیکس پڑھنی ہے اس بچہرے نے تو ٹی وی نہیں ہے تو دیکھنا کیا اس بچہرے نے تو سفر کرنا ہے کہ اس کو پیٹ بھرنے کے لیے آٹا نہیں ہے ڈالے نہیں ہیں چاول نہیں ہے چلے گوش ہوش وہاں کھاتے ہیں لو ان بیچاروں کے لیے چھوڑے وہ گوش کا تو ایک غریب آدمی کے لیے وہاں پہ اب خواب ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ایک قوم ہوتی ہے نا جو جو اپنی ایک سرٹن فوڈ کی عادی ہے ٹھیک ہے تو انفرچنیلی وہ مطلب اب یہ ویجیٹیرین فوڈ بھی افور نہیں کر سکتے ان کا تو یہ حال ہے غریبوں کا تو عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ ٹوٹل فیلئر ہے انٹرنیشنل لیول پر بھی اور عوام کو پاکستانی عوام کو ان کے مسائل کو ذرا سا بھی حل کرنے کے لیے میں یہ تو کبھی تو کوئی نہیں کرتا تھا کہ کوئی بھی حکومت وہاں پہ آئے تو وہ ان کے مسائل مسائل ففٹی پسنٹ حل کر دے پانچ پسنٹ بھی حل کر دے نا کوئی حکومت تو میں سمجھوں کہ چلیں وہ راستہ تو کم از کم بند گیا نہ حل کرنے والا وہ مائنس میں جا رہے ہیں پوزیٹیو تو کوئی ہے ہی نہیں آخر میں ایک بار پھر ڈیوز سے ہی ختم کرتے ہیں اپنی اس بحث کو اور جاتے جاتے کیا محسوس کرتے ہیں فیوچر آف یہ جو وولڈ اکنومک فورم ہے امیروں کا جو ایک کلب ہے یہ چلتا رہے گا اس کو چلتے بھی رہنا چاہیے کم از کم برین سٹرومی رہے گی لوگ آتے ہیں کٹھے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کوئی دنیا میں بہت حل نہیں پوسیبل یہ ایک جیسے میں نے شروع میں ڈاٹر سب کہا تھا کہ ایک کنفیوز سا پلیٹ فارم ہے جس میں رائٹ لیفٹ کا جنڈا لے کر آتے ہیں لیفٹ رائٹ کا جنڈا لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ultimately وہ بینیفیٹس ہی ہیں وہ کنفیوزن کریٹ کر دیتا ہے نا اس کا جنڈا وہ کنفیوزن کریٹ ہو گیا نا ultimately وہ سب اپنے ویسٹڈ انٹرس میں کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ کٹھے ہوتے رہیں اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہم میڈیا کو اور جو اکیڈیمکس ہیں اور جووان ان کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ کیا بات چیت ہوئی اور پچھلے سال سے اب کے سال یہ ان کی سوچ کہاں پہنچی کس نے کیا سوچا کرنے کے لیے چونکہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں تو کرنے کے لیے بہت کچھ ہے نہیں ہم تو بات کر سکتے ہیں وہ جن کے ہاتھ میں کچھ کرنے کو ہے وہ پھر اکسپوز ہوتے ہیں بتاتی ہیں کہ ہم اب یہ کریں گے تو ٹھیک ہے کم از کم ہمیں پتہ چل جاتا ہے ان کے کٹھے ہونے سے کہ یہ اب کیا سوچ رہے ہیں تاہیر صاحب بہت بہت دنیوات تینکیو ویری مچ آپ نے ابھی ورڈ اکنومک فورم کے بارے میں سنا اور پاکستان کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہم نے ٹچ کیا کہ وہاں پر آج کل کیا حالات چل رہے ہیں عام جو آدمی وہاں پر ہے وہ کتنا سفر کر رہا ہے آج ہی سی این بی سی کے ساتھ انٹرویو میں عمران کھان صاحب نے کہا کہ جو بھی ہمارا کرٹیسزم کر رہا ہے it is all nonsense وہ نے کہا کہ اس قسم کا کرٹیسزم کرنا پاکستان کے بلکل برخلاف ہے ہم بہت بڑیہ کام کر رہے ہیں بہت بڑیہ ترقی کر رہے ہیں چاہے لوگوں کو آٹا ملے چاہے نہ ملے لیکن ترقی ہم بہت بڑیہ کر رہے ہیں دھنیواد عمران کھان صاحب اسی طریقے سے اگر آپ کرتے رہیں گے تو لوگ بڑی جلدی ہی آپ کو بھی ٹاٹا کہنے کے لیے مضبور ہو جائیں گے آپ نے پروگرم دیکھا دھنیواد اور نیکسٹ ویک آپ کو پھر ملیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ Thank you Enjoy yourself